اللہ کا احسان ہے رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تاؤن کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیل السعود بیت المندی ٹیک سکائے کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر شاہین اکیڈمی ناندیل شاہین اکیڈمی ناندیل میں پچھلے تین سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان تین سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سیلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے ان میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس بی ای ایم ایس بی ایو ایم ایس اور بی ای ای ایم ایس کے طلبہ کے نام شامل ہے اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی خابل لحاظ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹیڈیز کے لیے بھی ایٹھ، نائنٹھ اور ٹینٹھ کے بیچیز چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور جے ڈبل ای کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے بہترین کیمپس اور خابل اسادزہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار اگر آپ بھی اپنی بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں نئی بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاؤسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی حصہ پور واگی روڑ نزد بائی پاس ناندیر سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم نام پیارا ہے کیا محمد کا نام پیارا نام پیارا نام پیارا ہے کیا محمد کا مولا شہدہ ہوا محمد کا مولا شہدہ ہوا محمد کا خوش نصیبی خوش نصیبی خوش نصیبی خوش نصیبی ہے کیا گناہ گاروں ہم کو دامن ملا محمد کا ہم کو دامن ملا محمد کا ہے لکھا نام ورش آزم پر ہے لکھا نام ورش آزم پر پھولو پر ہے لکھا محمد کا مل پھولو پر ہے لکھا محمد کا خوش نصیبی خوش نصیبی خوش نصیبی ہے کیا گناہ گاروں ہم کو دامن ملا محمد کا وہ جہنم میں جا نہیں سکتے وہ جہنم میں جا نہیں سکتے جس نے کلمہ پڑا محمد کا جس نے کلمہ پڑا محمد کا کیا کرے گا وہ قلد کو لے کر کیا کرے گا کیا کرے گا کیا کرے گا وہ قلد کو لے کر جس کو صدقہ ملا محمد کا جس کو صدقہ ملا محمد کا وہی سر کو جھکا لے اے مرزا وہی سر کو وہی سر کو وہی سر کو جھکا لے اے مرزا اے جہانہ خریبا محمد کا اے جہانہ خریبا محمد کا اس بار رمضان کی رونخے السعود البیت المندی میں حیدر آبادی مشہور مٹن حلیم اب ناندر میں بھی جی ہاں السعود البیت المندی نے حیدر آباد کی مشہور حلیم کو ناندر میں متعرف کروا دیا ہے صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی حلیم کا کیا جا رہا ہے انتظام حلیم کا حیدر آبادی ذائقہ پانے کے لیے حیدر آباد کے ہی ماہر استادوں کی ٹیم کی حاصل کی جا رہی ہے خدمات اسلک ہی اور ہما اخسام مسالجات سے تیار کرتا حلیم کا اپنی پوری فیملی کے ساتھ لیجیے مزا روزانہ نمازِ اصر سے لے کر رات دیر تک حلیم دستیاب رہے گی اسی کے ساتھ انڈین چائنیز مغلائی تندوری رومالی روٹی پراتھا بھی دستیاب ہوگا اس کے علاوہ میٹھے میں بھی ہما اخسام کیاٹر ملیں گے تار کے لیے پارسل سرویس کا بھی ہے خصوصی انتظام رابطے کے لیے ہمارا پتہ ہے السعود البیت المندی آر کے ٹاور دیکھ لنا کا ناندیڑ میرا قرآن ہے میرا منسود میرا قرآن ہے میرا منسود میرا قرآن ہے میرا منسود اووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ عَزْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ أَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْجَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَحَنَّمَ مَسْوَلِّ الْكَافِرِينَ خرآن مجید کا پائغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے چوبیس میں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر تم زندگی بر گناہ کرتے رہو اور اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہو تب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اب سے اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرمبردار بن جاؤ تمہارے رب نے تمہارے پاس بہترین کتاب بھیجی ہے اسے اپنا لو اب دیر نہ کرو ورنہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تمہارا پشتانہ کام نہیں آئے گا تم اللہ کی شان میں بڑی کو تاہیہ کر چکے ہو اس کی آیتوں کا بہت مزاق اڑا چکے ہو اس کے باوجود توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گھمند اور انکار کا راستہ چھوڑ دو صحیح راستہ اختیار کرو اللہ کی ناراضگی سے بچو اور زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو اللہ کو پہچانو اللہ کے دشمن تمہیں بہت اکسائیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرو تم ان کے چکر میں نہ آؤ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو شرک کرو گے تو تمہارے سارے کام اکارت ہو جائیں گے اور تم گھاٹے میں رہو گے اس دن سے ڈرو جب گھمندیوں اور انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف حکا دیا جائے گا اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا ایمان لاؤ توبہ کرو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو فرشتے تمہارے لئے مخفلت کی دعائیں کریں گے وہ دعا کریں گے اے رب کریم انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور انہیں جنت میں جکا دے اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری بیویاں تمہارے جوڑے اور تمہاری اولاد بھی نیک بن جائیں وہ نیک ہوں گے تو فرشتے ان کے لئے بھی دعائیں کریں گے کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہیں فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرو فرعون خود گمراہ وہ اور اپنی پوری خوم کو گمراہ کیا اور یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں خیامت کے دن جہنم میں فرعون کو بھی ڈالا جائے گا اور فرعونوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی ڈالا جائے گا اس دن بڑے بڑے لیڈر اپنے پیچھے چلنے والوں کے کچھ کام نہیں آئیں گے جسے اس دن کے پشتاوے سے بچنا ہو وہ آج ہی ہوش میں آ جائے وہ آج ہی سے رسولوں کے راستے پر گامزن ہو جائے اور اللہ کی روشن آیتوں کے اجالے میں زندگی گزارے فرعون کے دربار میں مرد مومن نے حق کا اعلان کیا اس کی جرات و حمد میں ان کے لئے بڑا سبخ ہے جب مفادات کو حق پر ترجیح دیتے وہ فرعون کے خاندان کا تھا لیکن اس نے نہ اپنے خاندان کا خیال کیا نہ اپنی جان کی پرواہ کی پوری بے خوفی کے ساتھ حقی حمایت کی اور فرعون کی مخالفت کی اس کے ایک ایک جملے سے اپنی قوم کے لئے بے پناہ محبت بے انتہا خیر خواہی اور بے حد فکر مندی ٹپکتی ہے دین کی دعوت دینے والوں کے لئے اس مرد مومن کی گفتگو میں بہترین رہنمائی ہے پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو دنیا میں ان کا جو انجام ہوا کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کی روشن آیتوں میں کٹ حجتی نہ کرو گھمن کا راستہ نہ اختیار کرو ورنہ دل پر گمراہی کی مہر لگ جائے گی یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے آخرت کی تیاری کرو برے کاموں سے دور رہو اللہ پر ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور بے حساب نعمتوں سے نوازے گا تم ان چیزوں کی بندگی کیوں کرتے ہو جن سے فریاد کرنے کا نہ دنیا میں کوئی حاصل ہے نہ آخرت میں تم تو اس کی بندگی کرو جو ساری کائنات کرب ہے دین پر ثابت قدم رہو یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو جو لوگ تم سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں کٹ حجتی کرتے ہیں ان کے دلوں میں گھمن سمایا ہوا ہے تم اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رکھے اس کا شکر ادا کرو اس کی نشانیوں سے اس کی عظمت کا اندازہ کرو اسی کو پکارو خالص اسی کی اطاعت کرو اسی کی حمد کرو تمہارے پاس اللہ کی روشن نشانیاں آ گئی ہیں تم اسے چھوڑ کر کسی اور کنہ پکارو بس اس کے فرموبردار بن جاؤ جو سارے انسانوں کا رب ہے تمہارا معبود بس ایک ہی ہے اسی کی طرف اپنا رخ رکھو اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو شرک سے بہت دور رہو جو لوگ شرک کرتے ہیں زکاعت نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے لیے تباہی ہے ایمان پر خائم رہو اور اچھے کام کرتے رہو اللہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی طاقت کے گھمن میں آ کر اللہ کا انکار نہ کرتے ہیں وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے آد و سمود کو اپنی طاقت کا گھمن ہو گیا تھا وہ بھول گئے تھے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے آخرکار اللہ کے عذاب نے ان سب کو مٹا دیا صرف وہ لوگ بچے جو ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے تھے کچھ کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لو اس دن سے ڈرو جب تمہارے کان تمہاری آنکھیں تمہاری کھالیں سب تمہارے کاموں کی گواہی دیں گی آج تمہارے برے ساتھی تمہارے ہر کام کو خوشنما بنا کر دکھا رہے ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ کہو ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت ختم رہو تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے تم ہر غم اور ہر خوف سے محفوظ رہو گے دنیا میں لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں تو پرواہ نہ کرو فرشتے دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے اللہ کی طرف بلاتے رہو اچھے کام کرو اور رب کے فرموردار رہو یہی سب سے اچھی بات ہے برائی کا علاج اچھائی سے کرو اس طرح تم دشمنوں کے دل جیت لوگے یہ بڑی بلندی کا مقام ہے ہر کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا اس مقام تک پہنچنے کا حوصلہ ہو تو صبر کا سہارا لو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارا نصیب بلند کرے اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اقساہت پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اس اونچے مقام تک پہنچو سورج اور چاند معبود نہیں ہے یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت کو سمجھو اللہ کو سجدہ کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور سورج چاند کا بھی خالق ہے بندگی صرف اللہ کی کرو اگر تم پر گھومن سوار ہے تو اپنے نصیب کا ماتم کرو جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ تو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں اکتاتے یہ قرآن ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اب جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ خود بھکتے گا اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے ناظرین خلاصہ مکمل ہوا کل ہم پھر ملیں گے اگلے پارے کے ساتھ اللہ حافظ شاہین اکیڈمی ناندر میں پچھلے تین سالوں میں کوچنگ لینے والے طلبہ کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں ان تین سالوں میں میڈیکل میں جن طلبہ کا سیلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر ایک سو چونسٹھ ہے ان میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس بی اے ایم ایس بی ایو ایم ایس اور بی اے ایم ایس کے طلبہ کے نام شامل ہے اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی تعداد بھی خابل لحاظ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹیڈیز کے لیے بھی ایٹھ نائنٹ اور ٹینتھ کے بیچز چلائے جا رہے ہیں جس سے طلبہ کو نیٹ اور جے ڈبل ای کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے بہترین کیمپس اور خابل اساتزہ کی رہنمائی میں طلبہ کو کیا جا رہا ہے تیار اگر آپ بھی اپنی بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیر میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں نئی بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں غیر مقامی طلبہ کے لیے ہوسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی ہسساپور واغی روڑ نزد بائی پاس ناندیر تیکی سکائے سوفٹویر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیر کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جوب اوریینٹیڈ سوفٹویر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے پچھلے دیر سالوں میں یہاں سے سوفٹویر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے پچاس طلبہ نے انفوسیس وپرو ٹی سی ایس ریڈ بائٹس اور فلپ کارڈ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جوب حاصل کی ہے ان میں پولس ٹاک ڈیولپر بیک اینڈ ڈیولپر فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے ٹیکی سکائے میں قابل اور تجربے کار ٹرینرز کی رہنمائے میں دی جا رہی ہے تعلیم نئی بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی چھبیس اپریل سے ہو رہا ہے اس کے لئے ریجسٹریشن کا عمل جاری ہے جلدی کیجئے نششتیں محدود ہیں مزید تفصیلات کے لئے ہمارا پتہ ہے ٹیکی سکائے سوپوئر ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ سینٹر روبرو وارٹر ٹینک نزد ورکشاپ کارنر ناندیڑ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج شب قدر تلاش شب قدر اور قواتین اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشت گزار کرنا چاہتے ہوں الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے عظیم مہنے میں داخل ہو چکے ہیں یہ مہنہ بہت ہی بابرکت مہنہ ہے اور بہت ہی رحمت والا مہنہ ہے اس مہنے میں ایک خاص عشرہ یعنی جو آخری عشرہ ہے وہ عشرے میں بھی بہت ہی خاص خصوصیت کا حامل ہے اس کی بھی بہت اہمیت اہمیت ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہنوں سے افضل ہے اس رات کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم میں ایک مکمل صورت نازل کر دی ہے جس کے بارے بھی شاد ربانی ہے کہ انہا انزلناه فی لیلت القدر وما دراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروہ اتنی بہترین رات جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی قرآن میں اس رات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی رات ہے جس میں اگر انسان کوئی بھی عمل کرے تو وہ جو ہے اس کو کئی گنہ بڑا چڑا کر ہزار راتوں سے بڑھ کر جو ہے اس کو دیا جاتا ہے اس رات کو جو بھی ہم میں سے پائے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے کمر بستہ ہوتے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے اس عشرے کے لیے دوسرے اوقات کے بنیزبت اس میں زائدہ کام کرتے زائدہ محنت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو اہل قانا کو بھی جگاتے اس کے بارے میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے دروازے پر جاتے کھٹ کھٹاتے اور کہتے کہ کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے کیا تم دونوں اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ جو رات ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب مل کر بھی اس رات سے جو ہے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی شبے بیداری سے فرد کو جو روحانی قوت یعنی انسان اپنے آرام اور سکون اور راحت کو جو ہے قربان کر دیتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اور اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے حاضر ہو جاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے آجیزی کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اور داقلی طور پر بھی اللہ سبحانہ تعالی اس کو جو ہے توانی محسر آتی ہے یعنی وہ رات کا وہ ماحول تنہائی خاموشی فضاء اور اس وقت جو ہے انسان ویسے ماحول میں بہتی زوہ اور شوق کے ساتھ پوری طرف سے متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ستھ ہمیں دیکھیں کہ اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں استحقام اور ملت کی شیرازہ بندی میں معاوین ثابت ہوتی ہے افسوس افسوس ہے کہ ہم مسلمان اس قوت اور توانائی کی اس مقفی قزانے سے جو ہے غافل ہو گئے ہیں حالانکہ حضرت نصر رضی اللہ سیوائیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہنے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہنے سے افضل ہے اور جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا لیلت القدری کی سعادت سے بدنصیب ہی محروم رہ سکتا ہے اس کے اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا جس نے اس رمضان کو پایا فرمایا گیا کہ یعنی جس نے لیلت القدر کو پایا اور ایمان و احتساب کے ساتھ اپنی بھی مغفرت چاہی اور اپنے گناہوں کو معاف کرا دیا عزیز سامینی کرام یہ ایسی رات ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تاقراتوں میں جو ہے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے پانچ تاقرات یعنی اس کو اکیسویں تیویسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں انتیسی رات میں اس کو تلاش کرنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول جب ہم میں سے کوئی اس شب قدر کو پائے تو ہم اس میں کیا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا ہم کو سکھائی ہیں کہ الحمدللہ جب ہم اس رات کی اس شب قدر والی لیلت القدر والی رات اتنی بہترین رات اس کی ہم نے اہمیت کو اور اس کی فضیلیت کو جانا تو اس رات کے لیے ہم اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر کیا تیاری کر سکتے ہیں اس کے لیے جہاں ہم اپنے خاندان میں مل جل کر اس رات کو منانا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے تئیں اپنے طور پر کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس میں ہمیں شور ہنگامے یہ رات جو ہے قبولیت کی والی رات ہے اس میں ہر ایک کی جو ہے اس کی درجات جو ہے قبول ہوتے ہیں اور اس کو کئی گناہ بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے دوسری چیز کہ اس میں اس بات کا زیادہ خیال ہم کو رکھنا ہے کہ دل کو فضول کینے سے پاک کریں گے اور اس میں اس دل میں خوفِ خدا خوفِ الہی اور محبت اس رب کی اس میں جو ہے غالب آئے گی اور اس کے ساتھ ہمیں آخرت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا جس سے ہمارے نین کا غلبہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ اور ایک تیسری چوتی جو چیز ہے کہ جب ہم نے اس تحجد کے یعنی جب ہم نے اسے شبِ رات کی یعنی قیام اللیل والی رات کے بارے میں شبِ قدر کے بارے میں ہم نے قرآن اور حادث سے یہ بات سمجھی تو ہم کو اس کی فائدے کو بھی خشو اور خضو کے ساتھ اس کو مکمل طور پر سے کرنے والے بن جائے الحمدللہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کون سے عامال کریں گے اس رات میں کیا کیا کام کریں گے تو اس میں سب سے پہلی چیز ان کاموں میں ان عامال میں یہ ہوگا کہ ہم کو نیت کی درستی اور حضورِ قلب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہو کر جو ہے ہم کو اس رات کے لئے کھڑے ہونا ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم کو دعائیں کسرت سے کرنی ہوگی یعنی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے ہم بہت ہی آجیزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اپنے گناہوں کی بخشش کرا دیں گے کیونکہ اس رب کی اس رب کی قسم ہے کہ اس نے خود ہی کہا کہ میرے بندے جب تک مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے میں ان کو جو ہے معاف کرتے رہوں گا اس کے ساتھ ہمیں ذکر و اسکار بھی کرنا ہوگا یعنی چند لمحوں کے لئے بہت ہی ایک سوئی کے ساتھ ہم کو جو ہے تذبیع اور تحمید جو ہے درود شریف اور کلم استقفار اور وہ کلمہ جو میزان میں بھاری اور زبان پر ہلکی ہے جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لازیم اور اس کے ساتھ اور ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد قلق و ریض نفس و زینت عرش و مدد کلمات اس کے ساتھ ہم کو اور ایک چیز تفکر کرنا ہوگا یعنی تنہائی میں بیٹھ کر ایک سوئی کے ساتھ اپنے خالق الملک کو جس نے جو کہ ہمارا حاکیم ہے اس کے بارے میں اس کی علویت کو اس کی ربوبیت کو اس کے اسموں صفات کو اور وہ جو اس نے وہ خالق جو ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا اس پر تدبر کرنا ہوگا اور انسان پھر اپنی حیثیت کو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے اس قیام اللہ میں بہت فائدہ دے گی وہ ہے لینا ضروری ہوگا ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری اپنی مصروفیتیں ہمارے اپنے معاملات ہمارے اپنے معاملات ایک آمِ الٰہی کے مطابق ہے یا نہیں یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں کہیں اس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہے یعنی ہم حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں یعنی کوئی ہم سے کوتا ہی تو نہیں ہو رہی ہے یعنی اس رات کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے نفس قلب اور روح کا تسکیہ اکثر ہم قواتین جہاں کہیں جن کر بیٹھتے ہیں تو وہاں ہم سے غیبت چیغلی ریاکاری یہ تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے اس میں جو بھی الفاظ انسان کو اسے بہت ہی فرہت اور تمانیت اور لزت پیدا ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہم مسلم دعاوں کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اور سیرت اور احادیث کا متائلہ بھی کریں اور سب سے اہم بات کہ ہم حسی مزاق سے اشتناب کریں کیونکہ اکثر جہاں قواتین جو ہے ملجل کر بیٹھتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یا ایک دوسرے کا مزاق اڑاتی ہیں تو اس سے ہم کو پوری حد تک کوشش کرنا ہے کہ ہم مزاق سے جو ہے دور رہیں اور اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات ہم زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں ہواوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے اور اس میں ایک خاص بات میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہوں گی کہ جو حائزہ عورت ہوتی ہے اس کے لئے بھی اس رات میں استفادہ اٹھانے کے لئے بھی بہت زیادہ ذرائع ہیں وہ اگر نماز اور قرآن تو نہیں پڑھ سکتی ہیں لیکن اپنی زبان سے ذکر و عسکار اس کی تذبیع وہ تحمید کر سکتی ہیں اس کے علاوہ وہ جو لوگ یعنی وہ قواتین جو نماز اور روزہ رکھتی ہیں ان کی بھی مدد کر کے یعنی ان کے کھانے میں ہاتھ بٹانے میں ان کی مدد کرنے میں انشاءاللہ وہ بھی اجر پائے اس کے ساتھ اس رات میں ہم اعتقاف کا بھی احتمام کر سکتے ہیں اگر ان مساجد میں بہتی پردے کا احتمام ہو تو انشاءاللہ ہم اعتقاف بھی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بہترین یہ موقع ہم کو دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہم کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے والے بنائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کرا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کوششوں کو خبول فرمائے آمین جزاکاللہ قیران کسیر